کیجری وال آم آدمی کی سرکار پنجاب میں وعدے کرتی ہیں لیکن یہاں ان کی قید روک کے رکھتی ہیں ان کو فری نہیں کرتی ہیں ان کے منتری ان کو روک کے رکھتی ہیں صحیح یہ کانگریس سرکار یہ بھابنائے کیا چاہیے ان کی ماں تو اندرہ گاندی ہے اور ان کی بھابنائے تو اکال تک کے حملے کے ساتھ اندرہ گاندی کے ساتھ سمیں سرکار کا دھیان ان بندی سکھوں کی طرف کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے پچھلے پچیس تیس سال سے اپنی سزا پورے کرنے کے باوجود ابھی تک وہ جیلوں میں قید ہے سر انیس سو چوراسی میں جب یہ کانگریس کی سرکار نے ہمارے دھارمکستان شریحرمندر صاحب کو ٹینکوں کوپوں کے ساتھ وہاں پہ حملہ کیا تھا تو اس سمیں ہمارے کچھ سکھ بھائی اپنے بھاوناؤں میں بھیکے انہوں نے ایسے قدم اٹھا لیے تھے جس کر کے انہیں سزا ہوئے سر وہ ان کی سزا پوری ہو کے کیا دگنی سزا ہو گئی ہے لیکن اب بھی انہیں رہائی نہیں ملی ہے گروہ نانک دیو جی کے ساڑھے پانچ سو سال کے جنگ دن بھی دو ہزار انیس پہ اس سرکار نے ایسے آٹھ سکھوں کو رہائی کے لیے سپیشل ریمیشن کے لیے انہیں کہا تھا اور ایک جن کو فاسی کی سزا تھی ان کو ان کو عمر قید میں بدلنے کے لیے کہا تھا سر دو ہزار انیس نکل گیا دو ہزار اکیس بیس نکل گیا اکیس نکل گیا اور بائیس کا گروپ رو آنے والا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پروفیسر بھولر جیسے جو نامانسک منٹل یا فیزیکل حالات میں نہیں ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھار بھی کر سکتے ہیں لیکن اب بھی ان کو جیل میں ستائیس سال تک ان کو بند کیا جب ان کی سزا پوری ہو گئی ہے سر ان کے کیجری وال عام آدمی کی سرکار پنجاب میں وعدے کرتی ہیں لیکن یہاں ان کی قید روک کے رکھتی ہیں ان کو فری نہیں کرتی ہیں ان کے منتری ان کو روک کے رکھتے ہیں سر بلوانت زنگ راجوانا ستائیس سال سے جیل میں بند ہے سر ستائیس سال پہلی باری ایک گھنٹے کا ان کو پرول ملا اپنے پتا کے انتم سمسکار کے جانے کے لیے فیبرری کے مہینے میں سر اس سرکار نے دو ہسار انیس میں ان کی فاسی کی سزا توڑ کے عمر قید بنائی تھی اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ سرکار جواب دے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو عمر قید کر کے ان کو رہا کب کیا جائے گا خیرہ صاحب جن تیس سال سے جیل میں بند ہے سر یہ کانگریس سرکار یہ بھابنائی کیا جائے ان کی ماں تو اندرہ گاندی ہے اور ان کی بھابنائی تو اکال تک کے حملے کے ساتھ اندرہ گاندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن سکھ قوم تھی بھابنائی ان بندی سکھوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو تیس تیس سال سے کالکوٹری میں بند ہے اندرہ گاندی کی ہتیہ ہوتی راجیم گاندی کی ہوتی ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں تو کیوں بھائی راجوانہ اور بھلو بھلو صاحب رہا کیوں نہیں ہو سکتے یہ سرکار جواب دے کہ ان کو جلد سے جلد رہا کرے گی کی نہیں اور جتنے بندی سکھ ہمارے سکھ بھائی جتنے بندی جنہوں نے سزا پوری کر لی ہے کیا فنڈمنٹل رائٹس ان کو اپلائی نہیں کرتے ہیں انہیں یہ رائٹ ٹو لائف دیتی ہے موسیقی